جانی بادار پشاور سے لے کر ڈلی تک کوئی دلک لیسا نہیں تھا جس دلک کے اوپر کسی پورکی کی گندند لگت رہی ہوئے جہاں جہاں تک تاریخ اٹھا تک پڑھو ڈلی کے اندر مسلمانوں کو بودیوں کے اندر بند کر کے اور جندے ہوئے دندوروں کے اندر ڈال دیا گیا جہاں تک تاریخ اٹھا تک پڑھو کہ آپ کے اوپر لتایا گیا جہاں دیا گیا دوسرے اور چانیس پچاس علمہ بلایا گیا کپڑھے اتار کر آپ کے اوپر دلیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان مردیوں اس طریقے سے ان کو ختم کر دیا تم کو بھی ختم کر دیا جائے گا یہ کہتے ہو کہ اٹھا سو ستاون کی جنگ کے عدادی میں شامل نہیں تھے مستر ٹھانسن اپنی کتاب کے اندر دلتا ہے کہ اوپر بائے بھی قسم پہلے علمہ بھی آپ کے اوپر ختم ہو گئے دوسرے قیانہ بھی آپ کے اوپر ختم ہو گئے ایک عالم ایسا نہیں تھا جس نے انگریز کے سامنے ہمیں گردن کو چھکایا کہ ہماری داریخ اٹھا تک کہ ہمارے باقیادر کی داریخ اٹھا تک کہ ہمارے باقیادر کی داریخ اٹھا تک قوم ہے یہ کہنے والے مسلمان کو کہ تم پاکستان چلے جاؤ تم اپنی تاریخ کو اٹھا تکڑھو تم کل بھی ملک کے اندار تھے تم آج بھی ملک کے ساتھ انداری کر رہے ہو مسلمان کو اندار کہنے والے خود اندار ہیں اس ملک کے مسلمان نے کل بھی انداری تصور کر دیا والے اور میں اس بات کو کہتا ہوں اور عزل حیران کہتا ہوں اور ہر جنا کے اوپر کہتا ہوں hormones میں انداری کیینے میں کوئی طرف نیکرل حضرہ کل رہی ہے جتنا غیارس کے لئے اندار ہیں کتنے ہمارے تکڑے بھی اندار پسل رہے ہیں ایک آدمی بلک مانتا ہے ڈھرم کے نام کے اندارہ ہندووں میں بلک مانتا ہے ایک آدمی مسلمان مانتا ہے وہ بھی ڈھرم کے نام کے اوپر بلک مانتا ہے ادھر انہوں نے اپنی دکان سیارت کی ہے انہوں نے اپنی دکان سیارت کی ہے میرے بھائیوں دوڑوں مجھے ہیں دوڑوں کے مہدے کے اندر کا آدھر اپنے کے ماملے ہیں جو وہ ان دوہوں کے نام کروڑ پان رہے ہیں وہ بھی پرک سے رب داری کر رہے ہیں جو کسا بات چاہیز راہ